دوستو شجر مورن کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں جس میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ زینب کی شادی ہونے والی ہے پر وہ بہت کنفیوز ہے وہ دروازے پر ٹنگا شادی کا جوڑا دیکھ کر افسوس کرتی ہے بس کچھ ہی دیر میں میری شادی ہونے والی ہے لیکن میں خوش کیوں نہیں ہوں وہ اپنے آپ سے باتیں کرتی ہے زینب کہتی ہے آج میری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے لیکن آلیہن میری زندگی سے چلا گیا مجھے یقین کیوں نہیں آتا ہم آپس میں لڑتے تھے چھکڑتے تھے لیکن آخر میں ہم بن جاتے تھے لیکن وہ مجھ سے بہت دور جا رہا ہے بس میری قسمت میں لکھا ہوا تھا پھر زینب وہ جوڑا لے کر پالر چلی جاتی ہے وہیں اس کے ساتھ یلدس اور آسمہ موجود ہوتی ہے وہیں تھوڑی دیر میں آلیہ بھی آ جاتی ہے آلیہ وہی اپنی عادت سے مجبور ہوتی ہے یلدس کو جلانے کے لیے زینب کو تنگ کرتی ہے اور کہتی ہے میں نے تو سوچا تھا تم آلیہ سے شادی کرو گی لیکن تم تو کافی چالاک نکلی پھر آلیہ وہاں سے چلی جاتی ہے یلدس زینب کو کہتی ہے زینب تم آلیہ کی باتوں پر دھیان نہ دو وہ ویسے ہی کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہے دوسری طرح زندار اپنی شادی کے کاموں میں مصروف ہوتا ہے وہیں کونر اور آمیر آتے ہیں زندار ان کا ویلکم کرتا ہے اور کہتا ہے کیسا لگا ہمارا تیار کرتا شادی حال کونر کہتا ہے بہت ہی آلہ سیٹنگ کی ہے آمیر کہتا ہے دندار بہت ہی زبردست قسم کی تیاری کی ہے اور کوئی کام ہو تو ہمیں بتاؤ ہم دونوں طرف سے نبھائیں گے دندار کہتا ہے نہیں نہیں ساری تیاریاں ہو چکی ہیں پھر کونر کہتا ہے دندار تم جاؤ اپنی ویڈنگ ٹریس پہن کر آؤ کونر کہتا ہے ہم تو زینب کی طرف سے ہیں لیکن دونوں کا برابر کام کر رہے ہیں تو دوستو مزید ڈراما سیریل اور ریویوز اور پروموز کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تینکیو